موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدی کم کرانے کے لیے امریکی مضاقلت سے متعلق امریکی صدر کے بیان کا خرم اقدم کیا ہے سعودی وزیر خارجہ ولی اہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام لے کر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں پاکستان نے سزم کا عیادہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ دیشتگردی سمیت تمام مسائل پر باتچیت کے لیے تیار ہے مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف آج مسلسل دوسرے روز بھی مکمل ہڑتال ہے امریکی صدر اور شمالی کوریا کے رہنماؤں جزیرہ نماؤں کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے سے متعلق معاہدے پر پہنچنے میں ناکام ہو گئے ہیں اسرائیل نے جنوبی غزہ میں حماس کی تنصیبات پر فضائی حملے کیے ہیں دوبائی میں آج پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطانس کا مقابلہ پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا مقابلہ لاہور کلندس سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل سے پاکستان نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدی ختم کرانے میں مداقلت یہ حوالے سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ صدیوں پرانے تعلقات ہیں اور امریکی مداقلت خطے میں قیام امن کے لیے مددکار ثابت ہوگی وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی اجناتہ پارٹی کی قیادت نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ بھارت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور اب ان کی جماعت لوگ صبح کے آئندہ انتخابات میں بائیس اضافی نشستیں حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ ولی اہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام لے کر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزارہ نے بھارت کے ساتھ اس کشیدہ صورتحال میں بہترین سفارتکاری پر انہیں اور وزارت خارجہ کو مبارک بات دی ہے خارجہ امور اور دولت مشترکہ کے امور کے بارے میں برطانوی وزیر جرمی ہنٹ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون کیا اور بھارتی جاریت کے بعد علاقائی سلامتی کی صورتحال پرتباط لے خیال کیا برطانوی وزیر خارجہ کا پچھلے تین دنوں میں وزیر خارجہ کو یہ دوسرا ٹیلی فون ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برطانوی وزیر خارجہ کو پاکستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف بھارتی جاریت کے بارے میں آگاہ کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشید کی کم کرانے سے متعلق امید کا اظہار کیا ہے آج ہنوئی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری تنازع کے خاتمے سے متعلق بعض اچھی خبریں موصول ہوں گی ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان سالسی کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ کشید کی ختم کریں دفتر خارجہ کے تجمعان ڈاکٹر محمد فیصل نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ دشتگردی سمیت تمام مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہے آج اسلام آباد میں صحفیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر بنیادی مسئلہ ہے اور یہ ہمیشہ مذاکرات کا لازمی حصہ رہے گا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشید کی محضافے سے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت اور پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کے فوجی مبسر گروپ کو متحرک کر دیا ہے اور اس گروپ کو اس جگہ کا دورہ کرائے جائے گا جہاں بھارتی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں کو مار گرائے گیا ہے ترجمان نے اس بات کی تزدیع کی کہ آج بھارت کی جانب سے مراسلہ موصول ہوا ہے اور پلواما واقعی کے بارے میں قابل عمل معلومات پر کارروائی کی جائے گی جیسے کہ پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے بھارتی جاریت کے حوالے سے مختلف ملکوں کی طرف سے جاری کردہ بیانات سے متعلق سوال کے جواب میں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ ہم نے عالمی برادری کو بتایا ہے کہ اگر کوئی دہشتگرد تنظیم موجود بھی ہو جس کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہو تو بین الاقوامی قوانین کسی دوسرے ملک کو جاریت کے اجازت نہیں دیتا ترجمان نے مزید کہا کہ دہشتگردی کے بہانے بغیر ثبوت کے اس قسم کا جملہ قیاسرائیوں کو جنم دیتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے قوم علاہ عمل کے تحت اپنی سرزمین سے دہشتگردی کے مقامل خاتبے کے لیے جامعہ کرروائی کی ہے ترجمان نے کہا کہ بھارت میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ وزیراعظم نریندر موتی کی پالیسیاں پورے خطے کو تباہی کی جانب دھکیل رہی ہیں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ وزیرا خارجہ شامد قریشی نے واضح کیا ہے کہ اگر کل ابودابی میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کی کانسل کے اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ سشمہ صفرات شرکت کرتی ہیں تو ہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے ملکی فضائی حدود عرضی طور پر کھولے جانے کے بعد اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی آئی اے کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے دوبارہ پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بھارتی جاریت کے تناظر میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے آج خیال پکمخواہ میں کئی ریلیوں کا نکات کیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں مسلح افواج سے اظہار ایک جہتی کے لیے پہلی ریلی چمکنی سے شروع ہوئی جو کہ مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی فریس کلپ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی اسی طرح کے دیگر ریلیا خیبر بازار ورسک روڈ اور پشاور صدر سے بھی نکالی گئی اسی طرح کی ریلیا صوبی کے دیگر علاقوں بشمول چارصدہ سوات اور ڈرسمیل خان میں بھی نکالی گئی دری اصنا آج پشاور میں جاری کی گئے ایک بیان میں خیبر پختنخواہ کے گورنر شاہ پرمان نے کہا کہ بارتی حکومت ہماری امن کے ہواہش کو کمزوری نہ سمجھے گمن کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبات نے بھی پاک فورد کے حق میں ریلی نکالی یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر سوفیا انور نے ریلی کی قیادت کی جی یونیورسٹی کیمپس سے شروع ہو کر کوہنور چوک فیصل آباد میں اختتام پذیر ہوئی پنجاب حکومت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی تناظر میں پنجاب کے تمام سرکاری اسپدالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے سیکیٹری پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق سپیشلسٹ ڈاکٹرز نرسوں اور معامل طبی عملے کی چھوٹیاں تحکم ثانی منصوخ کر دی گئی ہیں پاکستان میں چین کے صفیر جاؤ جنگ نے آج اسام آباد میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے ملاقات کی اور پاکستان میں ریلوے کے منصوبوں میں پیش رفت پر تبادلے خیال کیا فریقین نے کراچی میں مین لائن منصوبے ایمل ون کے ترقے کار پر بھی تبادلے خیال کیا جو آئندہ پانچ سال میں پانچ ارب ڈالر کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قومی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف دوسرے روز بھی مکمل ہر تال جاری ہے ہر تال کی اپیل مشترکہ مضامتی قیادت نے کی تمام دکانیں تجارتی مراقع سرکاری اور نجی دفاتر بند ہیں جبکہ وادی بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروس کی رفتار بھی سست کر دی گئی ہے اس سے پہلے ایک بڑی کارروائی میں جے کئی ایلیف کی چیئرمن محمد یاسین ملک اور جماعت اسلامی کی رہنماؤں اور کارکنوں سمیت سینکروں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو وادی بھر سے گرفتار کر لیا گیا امریکہ اور شمالی کوریا ویتنا میں ہنوئی سربارہ اجلاس میں اٹمی ہتیاروں کے خاتمے سے متعلق معاہدے پر پہنچنے میں ناکام ہو گئے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کیم جونگون ان کے درمیان دوسرے روز کی سربارہ ملاقات وجوہات بیان کیے بغیر ختم ہو گئی پائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اٹمی ہتیاروں کے خاتمے اور معیشت کو بہتر بنانے کے تصورات کے بارے میں پیش رفت سے متعلق مختلف طریقوں پر تباتلے خیال کیا تاہم کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا بات میں ہنوئی میک نیوز کانفنس سے ٹرمپ نے کہا کہ وہ سربراہ اجلاس میں اٹمی معاملے پر شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ کی طرف سے آئیت پابندیاں اٹھانے کی ناقابل قبول شرائط کی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں اسرائیل نے آج جنوبی غزہ پر حماس کی تنصیبات پر فضائی حملے کیے اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے خان یونس کے مغرب میں الکاسم بریگیٹ کو نشانہ بنایا تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ریڈیو پاکستان آج سپیر تین بچ کر بیس منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کی سلسلے میں تیسرا سمینار نشک کرے گا موضوع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پاکستان سپر لیگ میں دبائی میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میٹ میں ملتان سلطانس کا مقابلہ پشابر ظلمی سے ہوگا جبکہ دوسرا میٹ کراچی کنگز اور لاہور کلندس کے درمیان کھیلے جائے گا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کے شیدی کم کرانے کے لیے امریکی مداخلت سے متعلق امریکی صدر کے بیان کا خرمک دم کیا ہے سعودی وزیر خارجہ ولی اہد محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام لے کر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں پاکستان نے سازم کا عیادہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ دیشتگردی سمیت تمام مسائل پر باتچیت کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی اپلائزہ کر سکتے ہیں